اپنے سفیر بنا کے بھیجا وہ حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور نے انہیں سفیر بنا کر کے مکہ مکرمہ میں بھیج دیا اور دو ٹارگٹ دی اپنے سفیر کو دو باتیں فرمائیں فرمائیں ایک تو جا کے مکہ والوں کو بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئے اور بڑے پرامن طریقے سے ہم تواف کریں گے صحیح کریں گے عمرہ کریں گے لوٹ جائیں گے یہ ہمارا واحد ایجنڈا ہے اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے اور دوسرا انہیں یہ بتاؤ ان لوگوں کو جو ایک زمانے سے مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کے ظلم سہ رہے ہیں ہمارے وہ غلام جو یہاں بڑی تکلیف میں ہیں ان کو یہ خبر دے دو عثمان انہیں میرا پیغام دے دینا کہ اب تمہاری مشکلات کے دن تھوڑے رہ گئے اب بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو فتح عطا فرما دے گا حضرت عثمان گنی تشریف لے گئے جب حضرت عثمان گنی وہاں پہنچے تو کفار نے آپ کو روک لیا انہوں نے کہا کہ آپ رکیے دیر ہو گئی ادھر ابو سفیان نے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو عمرانی کرنے دیں گے آپ اگر چاہیں تو وہ سامنے بہت اللہ شریف ہے تواف کریں آپ زمزم پیئیں حجرِ اسود پہ جائیں مقامِ ابراہیم پہ جائیں صفحہ مربع کریں آپ چاہیں تو کر لیں تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تڑپ رہا ہوں کب ایک تواف کے لیے لیکن میں بیت اللہ کا تواف اسی وقت کروں گا جب آگے آگے مجھے میرے مصطفیٰ قریب نظر آئیں گے صل اللہ تعالیٰ عنہ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ بغیر مدینہ شریف جائے حاج مکمل نہیں ہوتا میں نے کہا مدینہ شریف کے بغیر حاج ہو جاتا ہے پر مدینہ والے کے بغیر نہیں ہوتا اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے صحیح مسلم میں خضونی مناسی کا کم حاج کے طریقے مجھ سے سیکھو اللہ نے تو کہا دی ہے حاج کرو تفصیل تو بتائی نہیں تو اب آپ کو حضور سے سیکھنا پڑے گا مدینہ کے بغیر تو شاید حاج ہو جائے پر مدینہ والے کے بغیر حاج نہیں ہوتا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ میں لگے میں تواب ضرور کروں گا پر اس وقت کروں گا جب مجھے حضور آگے آگے نظر آئیں گے ادھر ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں بھی کہا اپنوں کا نہ پتہ ہوتا ہے دل بدستاور کے حج اکبر است جو دل ہوتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یہ کئی دفعہ جسم علید علیدہ ہوتے ہیں پر یہ اکٹھے دھڑک رہے ہوتے ہیں دل کو دل کو راہ ہوتی ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمانِ گنی تو تواف کر رہے ہوں گے صفہ مروعہ میں ہوں گے بڑی موج ہوگی آپ یہ زمزم کھل کے پی رہے ہوں گے حضور نے سامنے والے کچھرہ غور سے دیکھا فرمایا عثمان کو تم زیادہ جانتے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں فرمایا پھر فکر نہ کرو عثمان میرے بغیر تواف نہیں کرے گا اب آدھ ختم ہو گئی میرے بغیر عثمان تواف نہیں کرے گا ختم ہو گا اب کسی نے افوا پھیلا دی حضرت عثمانِ گنی کو شہید کر دیا گیا نبی پاک علیہ وسلم تک بھی خبر آئی حضور جانتے تھے ہمارا دل نہیں کرتا کوئی انتشاری بات کرنے کو لیکن جب لوگ کرتے ہیں تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے اب یہاں سب نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم کو خبر ملی حضور پریشان ہوئے سے ابا کو مشورے کے لیے بھی بلائیا بیعتِ رضوان بھی ہوئی اگر علمِ غیب ہوتا یہ سارا کچھ نہ ہوتا اور میں نے کہا خدا کے بندے اگر حضور اپنا علمِ غیب اس وقت ظاہر کرتے تو حضرت عثمان کے لیے قرآن کی آیتیں نہ نازل ہوتی اس بیعت کے تذکرے نہ ہوتے ہر بات پہ لوگ ماذا اللہ تعالی اب دیکھیں نے یہاں یہ جملہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے تم قوم کو کیا دے رہے ہو لوگوں کو کیا بتا رہے ہو کہ نبی پاک علیق سلام اندیرے میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے